آج آپ دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر آئے ہیں وہ موڈی جی کے وکاس سے جڑا ہوا ہے دوہزار چودہ کے لوگ سبہ چناؤں میں موڈی جی بنارس پہنچے اور بنارس میں جا کر کے انہوں نے کہا کہ میں خود نہیں آیا ماں گنگا نے مجھے بلایا ہے موڈی جی دوہزار چودہ میں لوگ سبہ چناؤں جیت کر بنارس کے سانسد بنے جسے ہم عام طور پر کاشی بھی کہتے ہیں لوگ آتے ہیں وہاں پر اسنان کرنے کے لیے اور درشن کرنے کے لیے وہاں کے گھاٹ دنیا بھر میں مشہور ہیں لیکن دوہزار چودہ کے چناؤں جیتنے کے بعد جس موڈی سرکار نے سوچھ بھارت مشن کی بات کی تھی جس موڈی سرکار نے گنگا مہیا کی صفائی کی بات کی تھی گور اکشا کی بات کی تھی کتنی گور اکشا ہوئی کتنی صفائی ہوئی کتنی گنگا مہیا صاف ہوئی اس پر ایک مہیلہ کا یہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے آج کل سوشل میڈیا پر یہ مہیلہ مدہ پردیش کے اندور کی رہنے والی ہے اور اس کا نام ہے رانی شرما یہ گھومنے کے لیے بنارس آئی تھی بنارس مطلق کاشی آئی تھی اپنی آزتہ لے کر کے اور جو حالات انہوں نے وہاں پر دیکھے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا آئیے سب سے پہلے آپ کو یہ ویڈیو دکھا دیتے ہیں کہ اس مہیلہ کا موڈی سرکار کے بارے میں سوچھتا کے بارے میں بنارس میں کتنا کام ہوا اس کے بارے میں کیا بھی ہوئے سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے یہ سرما پریوار ہے جو مدی پردیس کے انداؤر سہر سے کاسی بھرمڑ پہ آیا ہے کیا لگا ہے آپ کو یہ پردان مندری جی کا سنسلیہ چھتر ہے اور یہاں سے موڈی جی سانسو چنے گئے اور دیس کے پردان مندری بنے کیسا لگا بنارسہ پر دیکھ کر کے بہت گندگی لگی جو امید کی ویسا خود بھی نہیں لگا باقی دھارمی چھتر ہے باقی گندگی دیکھ کر بڑا وہ لگا کہ نہیں گندگی ہو سکتی ہیں سوچا نہیں تھا جو گا جو پہ تو گائے مری ہوئی پڑی ہے اور وہ بھی دو دو چاٹھا دن ہوگا اسنی گندی سمیل آرہی وہاں سے نکلنا مسکت اور بیشنات مندر میں آپ نے درسن کیا وہاں کی بہوستہ کے ایسی لگی وہاں کی بہوستہ تو بہت ہی خرافت ہے جین کے مقابلے کو سائیے وہاں کی بہوستہ بلکل بھی سائی نہیں بیشنات مندر کی بہوستہ سائی نہیں تھا بلکل نہیں پولیس والوں کو تمیز نہیں بولنے کا لیڈیزوں سے بیوار کرنے کا لیڈیزوں کو تمیز نہیں ہے بہت گنڈیز کریدے سے مطلب ایوار کیا بولو تو جو پولیس مہنائے وہ وردی کا مطلب ایسا روباب کے ساتھ میں ہاں پر لیکن ہمارے ایم پی میں مہاکال نے بہت زیادہ چیز کی درسنارتیوں کے لیے بنارز بنارز کی سڑک وگرے کیسی لگی آپ کو بہت خراب بہت خراب بہت خراب 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 موزی جی کو سوڑ پھوڑ کرنا چیز باکی اس مقابیہ تر دیکھیں گا تو ہمارے اندور مدی پردیس ایک نمبر ہے ابھی واقعی میں سخائی میں تو ایک نمبر ہے ہی ہے باکی بہت اچھا مہاں کا دیکھ کے گرب ہو رہا اندور پہ بہت منہ اندور پہ آپ کو گرب بہت تمہاری رسلی کا چیز وہ ایک نمبر ابھی چناؤں بیرہم سبا کے چناؤں ہونے والا ہے تو کیا مجاج ہے مطب کیا آپ لوگ گرانی ہیں آپ لوگ وہاں کی جو ہے سجک جو ہے ناری ہیں تو کیا مجاج ہے اپکی بار وہاں سرکار بدلنے جا رہی ہے کیا ایسی چرچہ ہے اگر اندور کو دیکھے جائے تو موڈی جی سے بہت کچھ ہیں لیکن یہاں کو دیکھنے کے بعد ایسا لگا کہ یہاں کو کچھ بھی نہیں ہے تھا تو یہاں موڈی جی کو جان دینا چی یوگی اور موڈی ایک جگہ موڈی جی کو یہاں دس میں آپ کتنا نمبر دیں گی کامو کے ادھال 0 0 0 0 0 تو یہ تھی رانی شرما جو اپنے پورے پریوار کے ساتھ کاشی آئی ہوئی تھی یہ کاشی کا مہت تو بتا رہی تھی انہوں نے کاشی کا مہت دھارمک طور پر کہا کہ کاشی کا اپنا ایک الگ مہت ہوئی لیکن جو بات انہوں نے صفائی اور یہاں کی سڑکیں اور یہاں کا وکاس اور یہاں پہ گائوں کی حالت کے بارے میں کہی وہ واقعی میں سوچنے کا مدہ بنتا ہے کیا آپ بھی اس بارے میں سوچتے ہیں کہ کیا واقعی میں موڈی سرکار نے پچھلے چار سالوں میں بنارس کے لیے یا ہندوستان کے لیے واقعی میں کچھ کیا ہے یا صرف جملے بازی ہوئی ہے آپ اپنی رائے ضرور دیجئے اس ویڈیو پہ کمنٹ باکس میں جا کر کے آپ سے ہماری درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بہت بہت شکریہ